اسلام علیکم آپ کو بتائے کہ نہار ہائی کورٹ میں مریم نواز صاحبہ کا کیس لگا ہوئے ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں یوسف رضا گلانی کا جو کیس ہے وہ دائر کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے لیے جو یوسف رضا گلانی کا کیس ہے اس کے لیے وہ کوشش کریں گے سردار لتیخ خوصہ صاحب اور دوسرے جو اہم وہ کلاہ ہے کہ جناب ان کو جو ہے سیم دیر کریٹ کیا جائے سیم دیر اور آج ہی اس کی پر نوٹس رکھ رہا ہے جائے ٹھیک ہے جی تو وہ بڑا اہم دن ہے اس میں انشاءاللہ مجھے پور امید ہے کہ کامیابی ملے گی اور یہ جو آج مریم نواز صاحبہ کا کیس ہے اس میں بھی بس یہ جو ہے نا کاروائی ہے نوٹس مغرب ہونے تو نوٹس میں جو ہے آج اس میں تو مجھے پوری امید ہے کہ آج ہی یہ مریم نواز صاحبہ کے حق میں ہوگا کافی دوست مجھ سے فون کر رہے ہیں میں نے بھی انشاءاللہ اس میں پیش ہونے ہیں تو ابھی مریم نواز صاحبہ کو نوٹس نہیں ہوا لیکن نیب کی درف سے آج ہوا نا اس کی اوپر بیعث ہے جسٹس سرفراز بلوگر صاحب کے ٹی وی میں کیس لگا ہوئے ہیں دو ججوں کے پاس لگا ہوئے ٹھیک ہے جی نیب کے جتنے کیس ہوتے ہیں نا ان کے خلاف اگر کوئی کیس ہو نیب ہو سپیشل پورٹس جتنی بھی ہے وہ پھر دو ججوں کے پاس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ لگا ہوئے ہیں تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور باقی جو ہے نواز شریف صاحب بہت غصے میں ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ اب اس ملک میں جو ہے نا بیانیہ جو چلنا ہے وہ نواز شریف کے چلنا ہے اور یہ انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ یہاں پہ جو حکومت بھی چلے گی دستور آئین اور قانون کے مطابق چلے گی جیسے جمہوری ملکوں میں چلتی ہے تو انہوں نے اور بھی بڑی باتیں کی ہیں کہ آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ پولنگ آفیس روگواہ کریں آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آر ٹی ایس سسٹم بٹھا دیں آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ جمہوری حکومتوں کو نہ چلنے دیں آپ اپنے دائرے میں رہیں اور جمہوری حکومتوں کو ان کے آئین اور قانون کے مطابق چلنے دیں آئین اور قانون کے مطابق چلنے دیں ٹھیک ہے جی اور یہی ویسے دنیا میں دوست راستے آئین کس لیے بنایا جاتا ہے دستور کس لیے بنایا جاتا ہے لیکن دیکھیں نا جب بھی مارشلہ آتا ہے تو اس آئین کو ختم کر دیے جاتا ہے روک دیے جاتا ہے سسپینڈ کر دیے جاتا ہے ایمرجنسی لگا دی جاتی ہے ایمرجنسی کا مطلب یہ ہے کہ جناب سارے آپ کے انسانی حقوق موطل میں تو اس بات سے کہوں کہ نواز شریف کی تقریر پر کیوں پابندی لگائی گئی ہے اس کو مسلم نے ایک نون والے کیوں نہیں چیلنج کرتے کہ کوئی قانون نہیں ہے وہ یہ کوئی قانون نہیں ہے حکومت نے بھی کوئی ایسا آرڈر نہیں کیا یہ پیمرہ کے ذریعے آرڈر کروایا گیا ہے اور پیمرہ پیمرہ نے کر دیا اور اس کو چیلنجی کسی نے نہیں کیا عام شہری ادھر ادھر چیلنج کر رہا ہے بھئی بطور جماعت مسلم لیگ نون بطور جماعت اس کو چیلنج کرے اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرے اس کو سبریم کورٹ میں چیلنج کرے اس کو جہاں بھی ہو اس کو چیلنج کرے یہ بہت ضروری ہے کیوں نہیں نواز شریف کا نام نہیں لیا جا سکتا ٹی وی پہ جی لو گلب مدد دیکھیں کتنی بری بات ہے کہ ان کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کی تقریر ہونی چاہیے آپ بھی اس کی حمید کریں گے اور میرا تو یہ بڑا سخت مطالبہ ہے تو میں انشاءاللہ باقی جو ہے ویڈیو بھی فورا مجب وہ ذرا ہو رہی ہے اٹینشن کے میں نجی دفتر پہنچ رہا ہے تمہاں پہنچ کے تو آپ سے انشاءاللہ یہ ویڈیو شیئر کرتا ہوں مریم نواز صحبہ والی آپ انتظار میں رہیں اور آج لیکن اس ویڈیو میں میرا یہ مطالبہ ہے کہ نواز شریف کی تقریر جو ہے کی پابندی جس کے اوپر لگی ہوئی ہے وہ ہٹائی جائے اور وہ بتایا جا کس قانون کے دیت لگی ہے اور مسلم نے قانون والوں کو کہتا ہوں کہ اس کو آپ عدالت میں چیلنج کریں چیلنج کریں کام آپ کا ہو نہ ہو چیلنج کرنا آپ کا کام ہے یہی وہ عمران خان کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ جی میں نے تو ان کو کہا تھا کہ چار ہلکے کھول دو تو اب انہوں نے تو کوئی دھاندلی کو چیلنج نہیں کیا کرنا چاہیے تھا کرنا چاہیے تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں نا اس کا پھر جو بھی وہ کہتے ہیں نا کٹی کٹا نکلنا ہوتا ہے وہ سامنے ہوتا ہے اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ ایکسپوز ہو رہا ہوتا ہے اگر اب جیسے یہ یوسرزہ گلانی والا کیس ہے سو فیصد دھاندلی ہے ایزار دھاندلی نہیں دھاندلہ ہے دھاندلہ آپ کو کوئی کہے جی کہ اس کی اوپر مور لگانی ہے اس کی اوپر ادھر لگائیں ادھر لگائیں ادھر لگائیں اس کے اوپر ہی مور ہے تو وہ ویلڈ ہے یار اس کی ویڈیو موجود ہے سکٹی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جناب میں اس کی اوپر مور لگاؤ تو بس کلیر ہے ہر چیز کلیر ہے لیکن سار جی وہ کیا کہتے ہیں انی پینڈی پہ یہ تھے وہ مجھے تو فکر محابرہ ہی نہیں آرہا صحیح محابرہ نہیں آرہا ادھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لیکن آپ چیلنج تو کریں نا آج ہم چیلنج کر رہے ہیں نا یوسر رضا گلانی کا کیس انشاءاللہ دھارا دیکھ رہے نا اس میں پازیٹیو ریزارٹ آئے گا آئے گا ریزارٹ پازیٹیو آئے گا تو تھینکیو دوستو میں اگلی ویڈیو در کا آپ کا جو ہے نا انشاءاللہ آپ کا میں منتظر ہوں گا موسیقی